پاکستان کو اس لیے رکھا بھارت کی خشنودی کے لیے امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان کو اس طریقے سے دبا کے رکھا جائے برطانیہ بھی اس کے ساتھ ہے اس طرح دیتنی بھی سپر پاور ہے وہ کبھی نہیں چاہیں گی امریکہ ہماری دشمنی پر تلہ ہوا ہے اس وقت وہ ایک قوارڈ ہے آسٹریلیا ان کے ساتھ ہے جاپان ان کے ساتھ ہے وہ ایک چین کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں ہم سی پیک میں شامل ہیں یہ گری لیس سے کسی کو سوٹ نہیں کرتا ہے کہ ہمیں نکالیں نہ امریکہ کو نہ ہندوستان کو ہے کیا ہوا اور پاکستان ابھی بھی گری لیس میں رہے گا شامل قریشی صاحب کا بیان مجھے یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھارت لابنگ کر رہا ہے اور یہ غلط بات ہے یہ نہیں ہونا چاہیے پاکستان دنیا میں وہ واحد ملک ہے جس نے ستائیس میں سے چھبیس نکال پر عمل درامت کر دیا جو وہ چاہتے تھے باوجود اس کے کہ ہماری حکومت کی اکثریت بھی نہیں تھی جس طرح سے جس حالات میں لیجسلیشن ہوئی قومی مفاد کے نام پر جس طرح سارا معاملہ ہوا اس کو بھی ہم کر لیتے نا تو گری لیس میں نام یہ ایک تھریٹ ہے ہمارے اوپر یہ ایک بلیک ملنگ کا ٹول ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں مجھے بتائی پاکستان کو اس لیے رکھا بھارت کی خشنودی کے لیے امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان کو اس طریقے سے دبا کے رکھا جائے برطانیہ بھی اس کے ساتھ ہے اس طرح جیتنی بھی سپر پاور ہے وہ کبھی چاہیں گی کہ پاکستان ایک ایٹمی اسلامی ملک ہے پاکستان کے اوپر ایک تھریٹ رکھنا ہے ہر صورت میں یہ حماد حضر صاحب کی سمجھ نہیں آرہی کہ وہ اس کو اتنی جیت کیسے کہہ رہے ہیں ساتھ مگا تو آپ کور مل گئے ہیں آپ شامود کریسی کی پریس کانفرنس دیکھتے ہیں جو انہوں نے کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ پوسیبل ہی نہیں ہے یہ پوسیبل ہی نہیں ہے کہ پاکستان گریر لیسٹ پر نہ نکلے کیونکہ سارے سٹیپس ہم نے پورے کر دی پاکستان گریر لیسٹ سے آپ کا نام نہیں نکالنا اور یہ ایسی تلوہ رکھی ہوئی آپ کے اوپر کہ اس لیے کہ پاکستان جو ہے ہماری بلیک ملنگ کا شکار ہوتا رہے پاکستان کو اپنی مرضی سے جو مطالبات ہیں وہ بنواتے رہے بیسکلی پاکستان کی اکانومی تباہ کر رکھنے کے لیے یہ بھی ایک بڑی سازش ہے پاکستان کے لیے اور امریکہ یہ جو سارے فورمز ہیں ان کو یوز کر رہے پاکستان آپ پر پریشر ڈالنے کے لیے بھارت آپ پر پریشر ڈال رہا ہے فیٹ اف کے اجلاس سے بیدے تو بہت تھی کہ بھرپور طریقے سے کام ہو رہا ہے نکل جائیں گے ہم گریریس سے مگر قریشی صاحب کو بھی یہ لگتا ہے کہ جواز تو کوئی نہیں ہے دباؤ برقرہ رکھنے کوش شکر آپ نے ستائیس شرط نے لگا چھبیس بری کر دیں حالت یہ ہو گئی ہے پاکستان میں فنانشل ڈیلنگز کی کہ بینک میں جائیں وہ کہتے ہیں جی سیلری سے لپ لکھ جائیں اندر سختی ہے اور پورا چیک رکھا لوگ کہتے ہیں جی کہ انڈیا نے رکوا دیا امریکہ نے رکوا دیا امریکہ نے کیوں ہارون صاحب نہیں امریکہ ہماری دشمنی پر تلع ہوا ہے اس وقت ہاں جی وہ ایک قوارڈ ہے آسٹریلیا ان کے ساتھ ہے جاپان ان کے ساتھ ہے وہ ایک چین کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں ہم سی پیک میں شامل ہیں ٹھیک ہے نا فلیکشپ پروگرام تو یہی ہے نا کیا وہ سکسٹی فائیو کی وار پہ ہم ان کے علائی تھے جیسی جنگ شروع ہمارا اسلہ بھی بند سوئر پارٹس بھی بند مالی مدد بھی بند معاشر طور پہ ہمیں کمزور پہ ہمیں بھائیو کی وار کا بھی تو بندوبست کیا گیا نا اچھا بوٹو صاحب نے اور عزیز احمد نے سیکٹری خارجہ نے مشورہ دیا ایوب کھان کو کہ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں بوٹو کو بڑا ایکسپرٹ سمجھا کہ انڈیا حملہ نہیں کرے گا شیخ مجیبر رحمان اور جو جنرل تھا اس مدوش جنرل تھا تو ملک ڈوٹ گیا پاکستان فائٹف کی گری لسٹ سے نکلنے میں کامیاب نہیں ہو سکھا ہے اسٹل اسے کام کرنے کے لئے مزید چھے پوائنٹس بھی دے دیئے گئیں ایک جو کہ انصداد منی لانڈرنگ سے متعلق ہیں یہ گری لسٹ سے کسی کو سوٹ نہیں کرتا ہے کہ ہم ہمیں نکالیں نہ امریکہ کو نہ ہندوستان کو وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پہ پریشر رہیں وہ چاہتے ہیں کہ جب تک یہ افغانستان کا مسئلہ یہ ٹھیک نہ ہو اس وقت تک وہ ہمیں ہمارے سر کے اوپر وہ تلوار لٹکا ہیں جو بلیک لسٹ کا ہوتا ہے حافظ سعید جو ہمارے کورٹس نے کہا ہے کہ وہ آزاد ہو سکتا ہے اس کو رہا کرو ہم نے اس کو پھر اریسٹ کیا ہوا ہے امریکہ کو بیسکلی خوش کرنے کے لیے مگر ہمارے کورٹس نے تو کہا ہے کہ اس کے خلاف جو کیسز ہیں کہ اس کو آپ جیل میں رکھیں تو وہ گھر پہ رہ رہا ہے یہ تو آبویسلی ای پری ٹیکسٹ ہے اور انہوں نے اس کو استعمال کر کے ہمیں چھ سات مینے اور رکھ لیا لسٹ پہ چھ اور ہمیں چیزیں دے دیئے کہیں کہ ان کے پیچھے جاؤ تم لوگ بتاؤ یہ کیا کر سکتے ہیں سو ایٹ وز آبویس سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ بلکل اس فیصلے کے پیچھے امریکہ بھی ہے ایڈیا بھی ہے پاکستان کو گری لسٹ میں رکھنے کا فیصلہ یہ ہوا کیسے اس میں سب سے زیادہ زور گسک نے دیا تو آپ دیکھیں کہ فرانس تھا اس دفعہ میزبان ملک فرانس نے یہ کہا کہ ان کو ابھی رکھا جائے اور یورپ کے دوسرے ممالک نے بھی اس کی تائید کی اور انہوں نے کہا ہاں جی بلکل ان کو ابھی گری لسٹ میں رکھا جائے اب فرانس کیا ہے آپ دیکھیں کہ فرانس کے ساتھ آپ کے تعلقات سفارتی لیول پر کس طرح کی ہیں دوزار بیس سے آپ نے وہاں پہ مستقل کو اپنا سفیر بھی مقرر نہیں کیا انڈیا کے ساتھ اس کے معاملات بڑے قریب بھی ہیں انڈیا نے فرانس کو بھی استعمال کیا کہ جو ہم لوگوں نے سٹیٹمنٹس میکرون کے خلاف دیا ہے اور فرانس کے خلاف دیا ہے وہ بہت کم ہے جس قسم کا اسلاموفوبیا میکرون نے اور فرانس نے ڈسپلی کیا ہے مسلمانوں کے خلاف میرے خیال میں ہم تو بڑے موڈریٹلی ان کو اڈریس کیا ہے نہیں تو میں نے تو یہ نہیں کہا حیران نہیں نہیں کہ آپ ایسے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا قصور ہے میں نے تو نہیں یہ کہا آپ ایسے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو کہا حقا ہے اس میں فرانس ہمارے سے ناراض ہے یہ کہا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا میں نے تو یہ کہا کہ پاکستان کے اور ان کے تعلقات بہت اچھے نہیں ہیں تو یہ آپ بھی ماننے ہیں اچھے نہیں ہیں اچھے نہیں ہیں تو اس کے مانے وہ ایسی چیز کرنی چاہیے ان کو نہیں اس لیے کہ ہمارے تعلقات ان سے اچھے نہیں ہیں حلالی صاحب بھلی صاحب آپ کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ جو آپ محسوس کرتے ہیں وہ ہی سچ ہے سر یہ آپ جج نہیں ہیں اس بات کے کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں یا نہیں میں آپ کہہ رہا ہوں کہ فرانس انڈیا کے دباؤں میں اور انڈیا کے دباؤں میں اس نے یہ کیا